الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اے ایچ رضا افیشل یوٹیوب چینل سامعین و ناظرین کے لئے دعا گو ہوں اللہ عز و جل آپ کی تمام پرشانیوں کو دور فرمائے آپ کی تمام حاجتوں کو اللہ تبارک وطالعہ پورا فرمائے اور اللہ تبارک وطالعہ رزق کے دروازے آپ پر کھول دے دوستو آپ نے تین خجوریں لے کر یہ عمل کر لینا ہے تو انشاءاللہ روزی کے رزق کے دروازے اللہ تبارک وطالعہ آپ پر کھول دے گا روزی آپ پر ایسے برسے گی جیسے آسمان سے پانی برستا ہے دوستو یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے یہ خجوروں کا عمل ہے آپ نے یہ ضرور کر لینا ہے آپ نے گیارہ دن کرنا ہے یا پھر یہ پورا رمضان آپ لگاتار کرتے رہیں انشاءاللہ روزی آپ کے اوپر ایسے برسے گی جیسے آسمان سے پانی برستا ہے تو یہ چھوٹا سا عمل ہے ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس دولت ہو بینک بیلنس ہو ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے اگر آپ مفلس ہیں آپ غریب ہیں آپ پرشان حال ہیں تو دوستو یہ عمل آپ کریں پھر دیر کس بات کی ہے پھر کس کا آپ انتظار کر رہے ہیں کوئی آئے گا اور آپ کو آکے دولت دے جائے گا ایسی بات نہیں ہے آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ رب ذوالجلال آپ پر کرم فرمائے گا کیونکہ رزق دینے والی رب کی ذات ہے اس رب نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ میں رزق دوں گا قرآن پاک میں بھی فرمایا واللہ خیر الرازقین رزق دینے والی ذات وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے جو سب سے بہتر رزق اتار فرمانے والی ہے تو دوستو ہم یہ عمل کریں اور رب ذوالجلال سے رزق مانگیں وہ رب ذوالجلال ضرور ہمیں رزق اتا فرمائے گا جو رب پرندوں کو بوکھا نہیں سونے دیتا جو رب پتھر کے اندر کیڑوں کو رزق دیتا ہے تو وہ رب ذوالجلال ہمیں کیوں نہیں دے گا ہم اس کے بندے ہیں ہم گڑ گڑائیں گے اس سے مانگیں گے رمضان المبارک کا یہ برکت والا مہینہ ہے اس مہینے میں گڑ گڑا کر اس رب ذوالجلال کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے التجا کریں گے تو انشاءاللہ وہ عرش کا مالک ضرور رحم فرمائے گا بڑھتے ہیں دوستو اپنے عمل کی طرف آپ نے کرنا یہ ہے کہ افطاری سے پہلے تین خجوریں لے لینی ہیں آپ نے ایک خجور اپنے ہاتھ میں پکڑنی ہے پھر آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑنا ہے گیارہ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑنا ہے پھر گیارہ مرتبہ سورت القوسر انہا اعتوینہ کل قوسر یہ پوری سورت گیارہ مرتبہ پڑنی ہے پھر آپ نے اللہ تبارک وطالعہ کے دو صفاتی نام المقیتو الكریمو یہ گیارہ مرتبہ پڑنے ہیں پھر اس کے بعد گیارہ مرتبہ درود پاک پڑنا ہے تو آپ نے یہ پورا وزیفہ اس طرح پڑ کے اس ایک خجور کی اوپر آپ نے فونک مار دینی ہے دم کرلینا ہے پھر دوسری خجور لینی ہے اسی طرح پڑ کے اس کی اوپر دم کرنا ہے پھر تیسری خجور لینی ہے اس کی اوپر بھی آپ نے اسی طرح دم کرنا ہے پھر وہ خجوریں اپنے سم نے رکھ کر اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں اور روزی کے لیے رزق کے لیے دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی رزق کے دروازے کھول دے گا اللہ تبارک و تعالی غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا آپ کی روزی میں اتنی برکت ہوگی کہ جس طرح آسمان سے پانی برستا ہے اور پھر آپ نے یہ خجوروں سے روزہ افطار خود نہیں کرنا بلکہ آپ نے یہ خجوریں کسی اور کو دینی ہیں اپنے امسائے کے گھر میں کسی کو دے دیں یا کسی کو روزہ افطار کروا دیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر ضرور کرم فرمائے گا دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی آپ اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں